بسمیل ٹرامی کی آنے والی افسوس میں آپ دیکھیں گے ماں سوما کی ماں تو کسی صورت پر اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی کہ ماں سوما اتنی بڑی گلتی کیسے کر سکتی ہے سوما مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر بے وکوف بھی ہو سکتی ہو تم نے ہود ہی اپنی زنگی برباد کر لی آپ پتہ نہیں توکیر صاحب تمہارے پاس واپس بھی آئیں گے یا نہیں کہ تم یہی چاہتی تھی نا کہ تمہاری شادی کی حقیقت احام کو معلوم ہو جائے اور احام اب توکیر صاحب کو کسی صورت پر معاف کرنے کے لیے دیا تک نہیں ہوگی لیکن توکیر صاحب ہر صورت پر اپنی پہلی بیوی کو رضا مند کروالیں گے پھر تم کیا کروگی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ابھی تو تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے جو تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ تم اس حقیقت کے بارے میں رہام کو بتا کر سے نیچہ دکھا دوگی وہ اس کی پہلی بیوی ہے اور پہلی بیوی کو کبھی بھی شہر کی دل سے نکالا نہیں چاہ سکتا یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی اور اب بھی کہہ رہی ہوں اگر تم نہ صدری تو تم ہدھی اپنا گھر برواد کر دوگی ہمیں آپ جانتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا میں اسے نیچہ دکھانا چاہتی تھی اس نے سب لوگوں کے سامنے میری ویڈیوز بنا کر میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ ہوشی اب تک محسوس نہ کروں کہ رہی ہام اس وقت کس قسم کی کیفیت سے گزر رہی ہوگی یہی تو میں چاہتی تھی اس سے دکھانا چاہتی تھی کہ میں اس کے برابر آگئی ہوں اب وہ کسی صورت پر مجھے توکیر صاحب کی زندگی سے دور نہیں کر سکتی دوسری طرح اگر بات کرنے توکیر صاحب کی جنہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ رہی ہام کو کیسے اس بات کا یقین دلائیں آج بھی وہ اسی سے محبت کرتے ہیں معصومہ تو اچانک ہی ان کی زندگی میں شامل ہوگی اس حقیقت کے بارے میں وہ رہی ہام کو بتانا چاہتے ہیں لیکن رہی ہام ان کی بات سننے کے لیے تیار تک نہیں یہ تو جب موسیٰ کو اس بارے میں معلوم ہوگا تو وہ اپنے بابا سے یہی کہے گا کیسے کر لی آپ نے یہ سب کچھ کیا آپ نے میرے اور ممہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ آپ دوسری شادی کریں گے تو ہمیشہ کے لیے ہمیں کھو دیں گے لیکن شاید آپ کو اپنی خوشیوں کا حیال تھا آپ نے سوچا بھی نہیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی تھی لیکن آپ کو فکر تھی تو صرف اپنی اس لیے تو آپ نے چھپ کر معصومہ سے شادی کر لی وہ بھی اس لڑکی سے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی گھٹیا عورت ہے کیسے کر سکتے ہیں بابا آپ جب تک آپ معصومہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں بھول جاؤں گا کہ میرا کوئی باپ بھی تھا یہ کہنے کے بعد وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے تو کیر صاحب تو اپنی بیوی پر کافی زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں کیا اس حقیقت کے بارے میں اپنی بیٹے کو بتا کر تم یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے بیٹا مجھ سے اس طرح بات کرے اب تو تم خوش ہو گئی ہوگی آپ اپنی گلتیوں کا ملبا مجھ پر کیوں ڈا رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے اس رکھتے سے شادی کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے اگر آپ ساج کہہ رہے ہوتے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے ہمیں یہ بات ثابت کرنے کی کیا آپ معصومہ سے شادی کرنے پر کیوں مجبور ہوگے لیکن آپ کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں میں سور پھی نہیں سکتا تھا رہا تم اس طرح میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دو گی میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر میرا بیٹا اسی طرح مجھ سے ہفا رہا نہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنگا تب تو دہیام کافر زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ معصومہ نے کس طرح توقیر صاحب کو بدل دیا ہے وہ توقیر صاحب ویسے رہے ہی نہیں جیسے پہلے تھے یہ بات تو انہیں اس قدر اداس کر دیتی ہے کیونکہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ معصومہ اب توقیر صاحب کے زندگی سے چلی جائے آنے والی اپسورٹس کافر زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں